اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ تمام کی تمام بنی آدم گنہگار ہے لیکن سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کریں تو گناہ تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں سچی پکی توبہ کریں اپنی پچاس سال چالس سال ساٹھ سال زندگی میں جتنے بھی اب تک کہ ہم نے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کریں توبہ نسوحہ کریں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے پاس سچی پکی توبہ کیجیئے ایسی توبہ جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جو اللہ کے یہاں ایسی ہو کہ جس کو قبول کیا جائے دیکھیں میں آپ کو مختصرا بتاتا چلو کہ توبہ ہمیں کس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلی چیز انسان کو اپنی توبہ میں خالص ہونا چاہیے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین اس سے ثواب حاصل کرتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے توبہ کریں اللہ تعالی نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کریں تو توبہ بھی جب ہم کریں تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے اس کے عقاب سے خوف کھاتے ہوئے توبہ کریں دوسرا یہ کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس پر نادیم ہو انسان سے جو گناہ ہو گئے ہیں اس پر شرمندہ ہو کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اَنَّدْمُ تَوْبَة کہ اصل میں انسان کا جو نادامت ہے جو شرمندگی ہے اپنے گناہ پر وہی اس کا اصل توبہ ہے وہ آدمی جو بے شرم ہے اس کو گناہ کا احساسی نہیں ہے تو ایسے آدمی کیسے توبہ کرے گا اسی طرح انسان کو چاہیے کہ جس گناہ میں وہ ہے اس سے فوراں باہر نکل جائے مثال کے طور پر اگر کسی کا حق اس نے کھایا ہے تو فوراں اس کو لوٹا دے کسی کا حق لیا ہے تو اس کو فوراں حقوق العباد میں سے اگر وہ ہے تو اس کو فوراں لوٹا دے اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ فوراں گناہ کو چھوڑ دے یعنی گناہ کو چھوڑنے میں متردد نہ ہو اس کے دل میں یقین ہو کہ بس اب آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا یعنی جو گناہ وہ کر رہا تھا تو اس کے دل میں یہ عزم اور وہ ارادہ بنا لے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا اگر ایک آدمی جو گناہ کے درمیان متردد ہے کہ کروں گا یا نہیں کروں گا کروں گا یا نہیں کروں گا تو وہ توبہ سچے پک کی توبہ کرنے والا نہیں ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ عظم کر لے گناہوں کو فوراں چھوڑنے کا اس گناہ کو یا اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو چھوڑنے کا فوراں عظم کر لے اور ایک آخری بات یہ کہ وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کریں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا دیکھیں اس میں دو طریقے ہیں ایک ایسا وقت جو عام ہے اگر وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَاثٌ اِذَا خَرَجْنَا لَا يَنفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا لَمْ تَقُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ قَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرَا کہ اگر تین چیزیں ایسی ہے جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بندوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا تین چیزیں آ گئی ظاہر ہو گئی تین چیزیں دگ گئی تو اس کے بعد پھر انسان ماتا پھوڑ لے توبہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس میں سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی طلوع الشمسی میں مغربی ہا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سورج اب کہاں سے طلوع ہوتا ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی جب دجال نکل جائے دجال کا خروج ہو جائے توبہ قبول نہیں ہوگی دابت الارض وہ ایک چوپایا جو زمین سے نکلے گا جب وہ آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوگی یہ تین علامات اللہ کے نبی نے بتائی یہ عام علامات ہیں جب یہ تین نشانیاں ظاہر ہو گئی تو اس کے بعد پھر کسی کی توبہ اللہ رب العالمين قبول نہیں کرے گا اور ایک خاص وقت ہے جب انسان غرغرے کی حالت میں نہ ہو اللہ تعالی نے کہا حَتَّى اِذَا حَذَرَ أَحْدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّ تُبْتُ الْآَنَا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُنَهُمْ كُفَارً کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے غرغرے کا وقت آ جاتا ہے تو ایسے وقت پر اللہ رب العالمين سے توبہ کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے یاد رکھیے ایسے وقت میں اللہ رب العالمين توبہ قبول نہیں کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرُ کہ اللہ رب العالمين بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ ہو اللہ رب العالمين بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت کو نہ پہنچیں یعنی موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا انسان جب مرتا ہوتا ہے نا تو اس کی غلے سے آواز نکلتے ہیں خر خر کر کے غرغرے کی آواز نکلتی ہے تو اللہ کی نبی نے کہا کہ یہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے موت بالکل اقدم قریب ہو سر کے اوپر ہو بس جان نکلنے والی ہوتا ہے اسی صورت میں اللہ رب العالمین غرغری کی حالت میں بھی توبہ قبول نہیں کرتا تو میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے ابھی یہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی لہذا میں اور آپ ابھی کے ابھی اللہ رب العالمین کے پاس بیٹھیں حاضر ہو اللہ کے بارگاہ میں اور سچی پکی توبہ کریں توبہ نسوحہ کریں سچی پکی توبہ کریں اگر یہ شروط پائے جاتے ہیں آپ کی توبہ میں تو سچی پکی ہوگی ورنہ آپ کی توبہ صحیح نہیں ہوگی اور آخری بات وہ یہ کہ اگر ہماری توبہ صحیح ہو جائے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا اللہ اکبر دیکھیں اللہ رب العالمین کتنا رعیم ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اس کے بعد ایمان لانے کے بعد تو اللہ تعالی ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں مزید خیر کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے رمضان جاتے ہوئے ہمیں رمضان سے تقوی اس کی خیر و برکت لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا